حضرت نے میں عرض کر دیتا ہوں مہددس ابن جوزی رحمت اللہ نے ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو ان کا اپنا نام لکھا ہے اور بعض جگہ پہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے اور بیان روایت حضرت مہددس ابن جوزی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں چونکوں پہ مزدور مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ امیر تو امیرتا روتا جا رہا ہے اور غریب غریب تا روتا ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ خود امیر ہوتے جاتے خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی جو درست دے رہے ہو اللہ ما شاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ میں نہ مزدور لینے گیا بغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے میں اس کے قریب گیا چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا چہروں میں بھی بڑی رانہ ہی ہوتی ہے فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ چار دینار دیاری لیتے ہیں میں تین دینار لوں گا میں نے کہا یار بیج تو بڑی بہترین ہے باقی بھی اس طرح کی رکھ لے اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنو گا تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتا ہے میں نے کہا یار تو بڑا جیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں فرماتا ہے میں اسے گھر لے آیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں ہی کر دیا ہمارے مزدور سگرٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ چائے پینے جائیں تو پونہ گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیاننداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے مہاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے کہتے دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو کہنے لگے چپ کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب آزان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں کہتے ہوں مسجد چلا گیا نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کرنے لگی اس کو کوئی کھانا کھالے کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا رمضان بھی نہیں تھا نفل ہی روزہ رکھا ہوا فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دین آتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب تین دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل فرماتے ہیں کام کرایا ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار ہو گئے کہاں گھا رہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادیہ اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھلے آجائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تیز بخار ہے تاپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رکھنے ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا ان پیسوں کا کفن خرید کہ اس صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارن رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دیں فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوشبویں میرا استقبال کر رہی تھی جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے انتقال ہو چکا ہے ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑھے آئے جنازہ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارن رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے انگوٹھی دی حارن رشید تو چیخے مارنے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل کہتے میں قبر پہ لیا تو وہ لیٹ گیا تڑپ کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تُو نے بتایا یہ کون تھا تو حارن رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا تُو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی اتنا عساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی گلتی سے اس کے پاس رہ گئی گلتی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑب کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیہ اے داڑی آگیا ای پور اگہ نیڑے آگیا پچھا رہ گیا ای دور اٹھ فریدہ ستیہ خلقت وے کھنجا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا اٹھ فریدہ ستیہ چاڑو دے مسید تن ستے رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی موسیقی